بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا جتہ شکر ادا کیا جائے کم ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف بار بار اپنے کو متوجہ کرنا ہے کہ جو بھی حالت ہو آدمی کی بظاہر چاہے پریشانی ہو تکلیف ہو رنج ہو لیکن اس وقت بھی ہزارہ نعمت اللہ تعالیٰ کی بندے پر ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کا حساس ہو جائے آدمی کو تو پھر وہ شکر گزاری رہتا ہے شکایت نہیں کرتا اور یہ جو بات ہے کہ شکایت کا پیدا ہونا یہ ایک نامناسب اور غلط بات ہے کہ ہم ہی رہ گئے تھے ہمارے اوپر یہ مسئبت آ گئی اور کیوں ہو گیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا گنائی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر اور یہ ہر ایک کے ساتھ لگاوائے اس میں دینداری غیر دینداری مسلمان کافر کا بھی امتیاز نہیں ہے حالات سب پر آتے ہیں سخت بھی آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں اور امتحان یہ یہ دیکھنا کہ بھئی کس طرح سے اس وقت ریائکٹ کیا اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا سبر شکر کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع آدمی کا بڑھ گیا اور شکوا شکایت نہیں کی اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا تو یہ بڑی باتیں اور ہمارے حضرت حکیم العمت رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو رضا ہے یہ تمام مقامات میں تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہم لوگ سمجھتے ہیں عبادت جو ہے وہ صرف نماز روزہ حج زکاة خیرات یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بھی وہ بھی عبادت ہے لیکن یہ قلبی عامال جو ہیں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا اور یہ بھی عبادت ہے اعتراض نہیں کرنا اور اللہ کی مرضی حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں حاکم ہے ان کو حق پورا جس طرح سے جس چیز میں چاہے تصرف فرمائیں جو چیز کریں کسی کو بھی اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن حکیم ہے کہ حکمت سے کرتے ہیں وزڈم ہے ہر چیز میں بغیر کسی حکمت کے کوئی عمل نہیں کرتے ہیں حضر فرماتے ہیں کہ بھئی تین چاری چیزیں ہوتی ہیں کوئی عمل کرنے میں کہ کسی آدمی کا کوئی فائدہ ہو اللہ کا فائدہ تو ناممکن ہے جیسے کامل مکمل اور پہلے دن ہے پہلے دن تھے ویسے ہی ابھی بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ان کا تو کوئی فائدہ کری نہیں سکتا ایک یہ کہ بیکار کام کریں اللہ تعالی بیکار کام کرتا نہیں ہے حضور کام نہیں کرتے وہ ایک یہ کہ بندے کا نقصان ہو تو وہ بندے پہ تو بہت رحیم کریم ہے تو ہر کام میں حکمت ہوتی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس وجہ سے ہم یہ نہیں سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے مدحواث ہو جاتے ہیں شکایت کرنے لگتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالی حقیقت شناس نظر اور سوچنے والا دماغ دے دے تو پھر آدمی شکری کرتا رہتا ہے اس حالت میں بھی شکر کرتا رہتا ہے اور یہی بڑی چیز ہے اللہ تعالی توفیق قناعت کرمائے اور یہی آمال جو ہیں یہی انہی کی طرف متوجہ کرنے کیلئے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھئی ظاہری دین تو الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا معاشرت اپنا معاملات اپنا عبادات یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن جو باطنی آمال ہیں کہ اللہ سے محبت اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور صبر شکر یہ ساری چیزیں کرنا اسی کے لئے ہم لوگ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں اور یہ بیان چلنا ہے ہمارے حضرت کا استغفار کے بارے میں اور یہ حضرت تھانوی کے ملفوزات کی تشریح ہے ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط میں لکھا استغفار جس میں کچھ وقت صرف نہیں ہوتا نہائیت آسان ہے بہت بھولتا ہوں یعنی استغفار توبہ کرنا اپنے گناہوں سے اتنی آسان چیز ہے کہ اس میں کوئی لمبا چوڑا وقت صرف نہیں ہوتا ایک لمحے کے اندر آدمی یہ کہہ دیتا ہے استغفراللہ ربی من کل زنبیوں اتنی آسان ہونے کے باوجود بھی میں یہ استغفار کرنا بھول جاتا ہوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ان کو لکھا اس حالت میں استغفار بے عدد خاص کسی وقت مقرر کر لیجئے یعنی کسی وقت کوئی خاص مقدار میں 33 مرتبہ کروں گا 11 مرتبہ کروں گا 100 مرتبہ کروں گا استغفار سوچ سمجھ کے یہ پڑھوں گا وہ مقرر کر لیجئے تاکہ اگر ہر وقت یاد نہ رہ سکے تو قلق نہ ہو ویسے تو استغفار کے لیے نہ وقت مقرر ہے نہ تعداد مقرر ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنی ہر قلطی پر استغفار کرنا چاہیے لیکن ایسی حالت میں جبکہ انسان استغفار کرنا بھول جاتا ہے اور یہ ہم سبی کی حالت ہیں مشغولیت اتی ہے آج کل ڈسٹریکشنز اتتے ہیں کہ یادی نہیں جاتا پورا دن گزر جاتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ استغفار کر رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لیں نروض شریف پڑھ لیں ہیں تو بلکل ہی چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں اور کچھ وقت بھی نہیں صرف ہوتا لیکن وقت نہیں ملتا دھیان نہیں جاتا اس طرف پورا دن ایسی ہی گزر جاتا ہے اور ہوتی ہے نیت بھی ہوتی ہے آدمی کی کہ ہاں کرنا چاہیے اس کی اہمیت کا احساس بھی ہے لیکن ہو نہیں پاتا تو یہ ٹپ ہے پریکٹیکل پوائنٹ ہے گر ہے کہ بھئی کوئی خاص وقت مقرر کر لے کہ میں فلا وقت استغفار کیا کروں گا اور عدد بھی متعین کر لے کہ اتنی مرتبہ استغفار کروں گا مسئلہ نیک تسبیح چنانچہ ہمارے بزرگ طالبین کو جب معمولات بتاتے ہیں تو ان میں استغفار کی ایک تسبیح ضرور شامل ہوتی ہے وہ استغفار یہ ہے کوئی بھی استغفار کا سیقہ ہو جو حدیث اور قرآن میں آیا ہے اس کو کسی خاص وقت میں اور خاص مقدار میں متعین کر کے پڑھ لینا مفید ہے اور یہ استغفار محض زبانی حرکت سے نہ ہو بلکہ استغفار کے وقت ذہن میں ذرا اس بات کا دھیان بھی پیدا کرے کہ مجھ سے نجانے کتی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں نجانے کتے گناہ سرزد ہوئے ہیں بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اے اللہ میں آپ سے ان سب گناہوں کی معافی مانگتا ہوں تو یہ تو ہماری حالت ہے کہ ہمیں تو بہت ساری باتوں کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہیں اب حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے معارف القرآن میں انہیں لکھا ہے کہ سنت کے خلاف جو بھی کام کیا جائے وہ گناہیں سغیرہ ہیں پانی پینا ہے بسم اللہ کر کے تین گھوٹ میں بیٹھ کے پانی پینا ہے نہیں پیا گناہیں سغیرہ ہوگی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا مسجد میں داخل ہونا ہے سنت ہے کہ پہلے دینا دائے پاؤ رکھا جائے اور وہ پڑھا جائے دعا پڑھی جائے اور پھر داخل ہوا جائے تو بہت بڑے بزرگ مشہور ہیں حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سور بیل کو کہتے ہیں گائے کو یعنی بھیسہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو ان کے لقب اسی طرح سے پڑھا کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے بزرگ تھے تو پہلے بایاں پاؤں الٹا پاؤں داخل لفٹ پاؤں داخل کر دیا کہیں سے آباز آ گئی سور بیل یعنی انسانوں کا کام نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت کو چھوڑنا اس وقت سے نام سوری اپنا کر لیا کہ میں تو بیل ہوں مجھ تو اتنی تمیز بھی نہیں ہے مسجد میں داخل ہونے کی تو ہزارہ گناہ ہر وقت ہم سے ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ناشکری کا گناہ ہے اس سے بھر کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہر وقت ہیں جب ایک چیز میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے آپ سے ساس لے رہے ہیں کدا نہ خ spinal کدہ کوئی تکلیف ہو جائے ساس لینے میں تکلیف ہو جائے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہا ہے پیسے خرج کر رہا ہے کیا کیا چیزیں کر رہا ہے کہ یہ سحی ہو جائے لیکن کبھی دھیان بھی نہیں کیا کبھی شکر بھی نہیں کیا اس کو اس نعمت پر دل دھڑک رائے اور ستر اسی مرتبہ دھڑک رائے اور اپنے آپ جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ تیز دھڑک نہ چاہیے اپنے آپ زیادہ تیز دھڑکنے لگتا ہے سونے میں جب کم ہو جانا چاہیے اپنے آپ کم ہو جاتا ہے ہمارے کوئی سوچان نہیں کرنا پڑتا والیوم آپ نیچے نہیں کرنا پڑتا لیکن کبھی دھیانی نہیں کیا کبھی شکری نہیں کیا اس بات پہ کھانا کھاتے ہیں ہر چیز کھاتے چلے جاتے ہیں یہ بھی میٹھا بھی کھا لیا فیکہ بھی کھا لیا جو بھی آیا سامنے سب کھا گئے لیکن یہ کیسے حضم ہو رہا ہے کیسے اس میں سے غزائیت نکل لئی ہے کیسے اس میں سے جو ایسی چیزیں ہیں جو بالکل غیر ضروری ہیں وہ کیسے باہر جا رہی ہیں ہمیں تو احساس نہیں ہم تو بس کھا لیا ختم ہو گیا ماملہ کبھی دھیان بھی نہیں کیا کبھی شکر بھی نہیں کیا ایک دن حازمہ خراب ہو جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تو یہ کم چیزیں ہیں جس پہ ہم مستخبار کریں اسی لیے کچھ نہ کچھ معمول مزرگوں کا ہمیشہ سے رہا آئے کہ بھئی کسی وقت اور خاص کر سونے سے پہلے تو ضروری ضرور اور یہ بھی کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ بار پر بند ہو جاتا ہے اور یہ بھی سوتے ہوئے کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہزارہ گناہ ہوئے ہیں مجھ سے اور بہت سو کا تو مجھے علمی نہیں اب جیسے ہم لوگ ہیں ہم لوگ الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے حساب سے کوشش کر کے صحیح کرتے ہیں لیکن اگر ہم کسی حافظ کے سامنے کی جیسی قاری کے سامنے جو مجھویت پڑھنے والا قاری ہے اس کے سامنے پڑھیں گے نا ہزارہ غلطیاں نکالے گا ہم سام لوگ حج میں تھے اور ایک بڑے عالم صاحب نے نماز فجر پڑھائی تو قاری تو چوکتے نہیں ہیں قاری صاحب نے کہا کہ ان صاحب نے بڑے عالم نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس میں سات غلطیاں قرآن کی کی ہیں انہوں نے میدان عرفات میں ایام حج میں ہم نے کہا کہ نہیں سات غلطیاں کی ہیں وہ عالم صاحب کو پہ ہم لوگ کو تو اندازہ ہی نہیں تھا بالکل بھی جو ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ لائے تھے نا ہم نے کہا تو بڑا اچھا پڑھائیں کل حجابی بہت اچھا تھا اور خشو خشو کے ساتھ پڑھا ہوں نے کہا کہ نہیں ساتھ فہاش غلطیاں کی ہیں بڑی غلطیاں جن پہ جن سے مطلب بتلتے ہیں تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پا تھا کہ بھئی ہم اتنی غلطیاں کر رہے ہیں تو یہ استغفار جو ہے یہ معمول رہنا چاہیے اور ہم لوگ نے دیکھا اپنے مزرگوں کو کہ بیٹے میں ہیں باتیں ہو رہی ہیں اور اقدم سے استغفار بھی کر لیا استغفار اللہ حضرت کی عادت ہے بہت زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے جب آپ حج یا عمرے کے موقع پر صفا مروا کی صحیح کے دوران میلین اقدرین دو جو گرین آج کل تو لائٹ ہیں ستون نہیں ہیں پہلے ستون ہوتے تھے ان کے ہرہ ہرہ ماربر لگا ہوا تھا اس میں ان میں جب دورتے تھے تو پڑھتے تھے اور وہ دعا یہ ہے رب اغفر ورحم وافعن و تکرم وتجاوز اما تعلم فانک تعلم فانک تعلم معلم نعلم انک انت الاعز الاکرم اے اللہ میری مغفرت فرمائیے اور رحم فرمائیے اور درگزر فرمائیے اور مجھ پر اپنا کرم فرمائیے اور میرے ان گناہوں سے درگزر فرمائیے جو آپ جانتے ہیں اس لیے کہ آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے بے شک آپ سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو گناہ میرے علم میں ہیں ان کو معاف فرمائیے بلکہ یہ فرمایا کہ جو گناہ آپ کے علم میں ہیں میں ان سے معافی مانگ طلب کرتا ہوں آپ اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دیجئے اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ وہ سب جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے نہ جانے کتے گناہ ایسے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا بھی ہمیں احساس نہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نام آمال میں گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں اس لیے روزانہ ایک تذبیع استغفار کی پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے نجات بھی عطا فرمائیں گے اور گناہوں کا صدور بھی ہوگا تو استغفار کی برکت سے معاف بھی فرما دیں گے اور یہ بھی اس میں سوچنے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ ٹک جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ دھو دیا جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے لیکن اگر گناہ کیے جا رہا ہے اسے پتا بھی نہیں گناہ کیے جا رہا ہے تو تو اللہ بچائے پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے اور اس وقت آدمی کی مت ماری ماری جاتی ہے وہ سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو گناہ دار اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی اللہ کی طرف رجوع کی گناہوں سے توبہ کرنے کی وہ کہتا ہے نہیں آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آج کل تو یہی سب سے قوم انجمل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سب کرتے ہم نے تو فلاں کو بھی دیکھا تھا فلاں عالم بھی یہ کرتے تو پھر یہ رفتہ 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 نا دل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اچھے برے کی تمیز کی اور حضرت حانوی نے نور کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ نور وہ چیز ہے جس سے حق و باطل میں فرق نظر آئے روشنی وہ چیز ہے جس میں چیزیں دکھائی دیں روشنی خود ہو لیکن تمیز نہیں ہو آدمی کو اچھے برے کی یعنی کہاں پہ چلنا چاہیے کہاں پہ گھڑا ہے کہاں پہ کیا چیزیں تو پھر فائدہ کیا روشنی تو روشنی ہے لیکن یہ تو ہو کم از کم تو جب دل میں روشنی ہوتی ہے نیک عامال کی گناہوں سے توبہ کی تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ گربر ہو گئی اور یہی بڑی بات ہے حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہوں کا صدور کہاں یہ عقیدہ غلط ہیں معصوم صرف انبیاء ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک صرف انبیاء معصوم ہیں گناہوں سے باقی لوگ محفوظ ہیں جو علیہ ہیں اللہ کے دوست جو ہیں کہ ان کو فوراں تنبو ہو جاتا ہے فوراں پتہ چل جاتا ہے کوئی بربر ہو گئی غلطی ہو گئی فوراں توبہ کرتے ہیں اس لئے ہمارے حضرت جب بیعت بھی کرتے ہیں تو فوراں کہتے ہیں کہ میں نے ان گناہوں سے توبہ کی اپنے صدقہ جل سے توبہ کرتا ہوں پورے گناہ گنواتے ہیں جو مشہور گناہ ہیں اور آئندہ عظم کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا اور اگر ہو گیا تو فوراں توبہ کروں گا یہ بھی بیچ میں رکھتے ہیں تاکہ آدمی کی حمد بندی رہیے نہ ہو کہ خدا خاصتہ کچھ گربر ہو گئی تو پھر وہ کہہ ہو اب تو میرا تو وہی گربر ہو گیا اب میں کیا کروں اب میں تو کچھ اور نہیں کر سکتا تو یہ کہ گناہوں سے توبہ کرتے رہے ہیں پھر استغفار کے سلسل میں مشایخ کے مزاق مختلف ہیں بعض مشایخ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے روزانہ کی معاملات پورے کنے بیٹھے تو استغفار سے شروع کریں دوسری تسبیحات بعد میں کریں استغفار سے شروع اس لئے کریں کہ پہلے پاک و صاف ہو جائے پھر آگے بڑھیں اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ تمہید الحمدللہ تقدیس کبریائی اللہ و اکبر یہ سب انوارات ہیں ان انوارات کو حاصل کرنے سے پہلے ان کے قابل تو بن جائے لہٰذا پہلے استغفار کریں پھر دوسرے عذکار کریں جبکہ بعض دوسرے مشاقی فرماتے ہیں کہ استغفار آخر میں کریں اس لئے کہ قرآن کریم میں نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کو کم سوتے ہیں اور اللہ جل شانہو کے ذکر میں نماز میں عبادت میں رات گزارتے ہیں اور پھر سہری کے وقت استغفار کرتے ہیں اب بھئی یہ تو سوچنے کی بات ہے نا یہ استغفار کس چیز سے کرتے ہیں پوری رات کو جاگے کم سوئے تو جاگے اللہ کی عبادت کی نماز پڑھی اور پھر استغفار کر رہے ہیں تو استغفار کر رہے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی قبریائی کے مقابلے میں وہ نہیں ہو پائی تو یہ کہ تاکہ یہ استغفار ان کوتاہیوں کو بھی شامل کر لے جو ان عبادت میں پائی گئیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ رات کو ہم نے عبادت تو کی لیکن آپ کی شایان شان عبادت نہ ہو سکی کہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ان عبادت میں ہونے والی کوتاہیوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اب یہ عبادت کامل اور مکمل ہو گئی اور اللہ کیاں قابل قبول ہو گئی اسی لئے فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کے بعد فوراں ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ ایک حدیث میں نے سنی اپنے شیخ سے اور کہنے لگے کہ میں نے ابھی تک کہی پہ پائی نہیں کسی کتاب میں اور جہاں تک مجید فرمانے لگے خدیجہ سے ربائے تھے کہ نماز کے بعد جس نے استغفراللہ اور الحمدللہ کہہ دیا تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی اور تشریح اس کی حضرت نے بھی یہ فرمائی کہ الحمدللہ استغفراللہ تو کہہ دیا کہ جو کمی کتائیاں نماز میں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس سے نماز میں جو بھی کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس نماز کو کامل مکمل کر دیتے ہیں اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی اس بات کی تو یہ دو باتوں کی حضرت کہنے لگے کہ اس کیا کرنا چاہیے الحمدللہ استغفراللہ نماز کے بعد کہ اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے اور جو کتائیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں تو وہ کامل مکمل ہو جائے گی یہ آگے ایک قصہ ہے یعنی ایک معافی مہتیتوں پر ذاتی کی صورت میں معافی کیونکہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس میں دونوں چیزوں کی توبہ ہوتی ہے حقوق اللہ کی کی اور حقوق العباد کی بھی حقوق اللہ کی تو یہ یہ کہ جو ایسے گناہ ہیں جن پر سب توبہ کی جا سکتی ہے تو ان پر توبہ کی جائے گی اور جن کو ادا کیا جا سکتا ہے جیسے نماز قضا ہوئی ہیں روز قضا ہوئے ہیں زکاة حج قضا ہوئی ہے تو ان کی قضا ادا کرنی پڑے گی اس کے بغیر وہ توبہ نہیں مکمل ہوتی اور جو حقوق بندوں کے کسی سے قرض لیا تھا کسی کو تکلیف پہنچائی تھی کسی کو کچھ کہا تھا تو وہ معاف کرانا ہوگا اس کے بغیر نہیں ہوگا اور یہ ہے مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو جاتا ہے حضرت تھانوی کے پاس ایک صحابہ حوالدار تھے یا تھانے دار تھے اور کہنے لگے کہ میں اپنی پولس کی نوکری میں بہت منی رشوتیں لی ہیں لوگوں سے کیا ہے گربر کی ہے لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں دین پہ لگنا چاہتا ہوں پہلا کام یہ یہ کہ آپ جن لوگوں سے اپنے رشوتیں لی ہیں آپ کو یاد ہے اور آپ کو اندازہ ہے کتے پیسے آپ نے لیے ہیں کیا کیا تو اس کا انتظام کی ان کو خط لکھی ہے ان سے معافی مانگیے اور اگر وہ معاف نہ کرے تو وہ پیسے دینے کا عزم کریں غریب آدمی تھے امیر آدمی نہیں تھے اور یہ کروایا ان سے مقاعدہ تاکہ اس کے بقیر توبہ قبول نہیں ہوگی آج کل یہ یہ نا کہ وہ سیٹ صاحب ہیں اور کون ہیں کاروباری ہیں اگر قرضہ بھی لیا پیسے بھی لیا سب کھا گئے اور پھر بعد میں حج کر لیا کہ سب معاف ہو جائے آج کل ہمارے یہاں کاروباری لوگوں میں بہت ہیں کہ حج کر لو اور یہ فکس ہے دو نیتوں سے حج کرتے ہیں کہ یہ گربر اور سب معاف ہو جائے گی اور برکت بہت ہوگی حج کی یہ ایک برکت ہے دنیاوی بہت ہوتا ہے اس میں جو لوگ حج کرتے رہتے تو ان کی دنیاوی ترقی بہت ہوتی لیکن یہ حقوق اللہ تعالیٰ نہیں اور اس میں تو سب سے جو قدرناک چیزیں وہ غیبت ہیں اس کو بھی معاف کرانا پڑتا ہے تو آگے ایک صاحب نے خط لکھا حضرت حانوی کو شاگردوں کو ان کی کوتاہی پر بے وقوف پاگل وغیرہ کہہ دینا چندہ مضموم نہیں اس لیے اس سے استغفار کی ضرورت نہیں کہ تمام طلبہ جماعت کے سامنے معافی چاہی جائے بلکہ بعض اوقات خلاف مسلحت ہے کہ اس سبب ان کی جسارت اور جررت اور فساد اقلاق کا البتہ زجن میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو یعنی زیادہ سختی نہ کریں جب آپ سزا دیں تو سختی نہ دیں اور یہ ہے کہ بھئی یہ جو باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ بھی ہیں اور نابالغوں کا معاملہ تو اور بھی زیادہ سنگین ہے وہ معاف نہیں کر سکتے جو حضرات اکثر و بیشتر تعلیم و تدریس کے کام میں مضغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں فکر اتا فرماتے ہیں ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باز اوقات شاگردوں کو ڈاٹنا پڑتا ہے برا بلا کہنا پڑتا ہے بعض اوقات تھوڑا بہت مارنا بھی پڑتا ہے اور ان افعال سے ظاہر ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو تکلیف پہنچائی جائے اس سے معافی مانگے اور جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ شخص معاف نہیں کرے گا وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا یہ سنگین بات ہے اور یہ اس میں جو ہے نا اس میں مین چیز جو آتی ہے وہ ہے تکبر معافی مانگنے میں جو مین آڑ ہوتی ہے جب متکبر کبھی نہیں معافی مانگ سکتا کسی اسے نہیں مانگ سکتا اور مشایخ کے آئے یہ بہت ہے اس کا علاج بہت زیادہ ہے بلا وجہ ڈاڑ دیتے ہیں قلدی کسی نے کی کچھ ہوا یہ کرنے کے لئے کہ دیکھنے کے لئے کہ اس میں ہے تکبر اس میں شباہ بھی ہوتا ہے نا کسی کا کہ اس میں ہے تکبر آداد سے اور چال ڈال سے حضرت حانوی کیا تو بہت زیادہ ہوتی مردین پہ یہاں تک کہ حضرت نظر رکھتے تھے کپڑا کیسا پہنا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اپنی شان بناتے ہیں اور یہ ان میں تکبر کا معاملہ ہے اپنے آپ کو لوگ دوسروں سے زائد دکھانا چاہتے ہیں اس پہ بھی روک ٹوک ہوتی تھی ایک صاحب آئے کرتہ پہنے بہت یہ بہت سے بند سوار کے تو اور کچھ گڑڑ کی انہوں نے بہت ڈاٹا تھے اور آخر میں کہا کہ یہ سارا مادہ تکبر کا ہے اور حضرت نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ نے جو کپڑا پہنا ہوئے حضرت کی نظر باریک نظر دیکھیں کہا کہ بھئی اس پہ دھاری دار کپڑا تھا تو دھاری دار کپڑا جب کرتہ سلتا ہے نا اس کا کلیو دار تو اس کی وہ الگ ہو جاتی ہیں ڈائریکشنز الگ ہو جاتی ہیں صرف سامنے کا جو ہوتا ہے نا وہ اس میں اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں آستینوں میں اور کلیوں میں ٹیڑی آتی ہیں دھاریاں اس نے کہا آپ نے ایسا سلوایا ہے کہ ساری دھاریاں ایک ساتھ آ رہی ہیں یعنی آپ نے ایک ایک ایکسٹر ایفورٹ کیا ہے کہ میں ایکسٹر آرڈنری لگوں ایفورٹ کیا ہے اس کے لئے پیسہ بھی ضائع کیا ہے کپڑا بھی ضائع کیا ہے اور آپ میں ایک فکر ہے کہ میں عام نہیں لگوں خاص لگوں تو اتہا تھا لیکن ڈاٹا ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اور تھا تکبر اور جو یہ سمجھے کہ اس میں تکبر نہیں ہے تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں یقینا تکبر ہے جو بیماری آدمی سمجھے کہ مجمن نہیں ہے تو وہ تو یقینا ہوئی ہوگی اور تکبر میں ہم لوگ میں سے کون نہیں ایک ایک ہے ایک فطری چیز ہے ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یا ہم سے بڑا کون جبکہ ہزار ہا ہماری طرح ہم سے بہتر لوگ موجود ہیں لیکن ہر آدمی اپنے کو سمجھتا ہے یوں نہیں ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے تو یہ یہ بھی جب فکر ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہے تو وہ معافی پوری نہیں ہوگی جب تک بندوں سے بھی نہیں معافی مانگی جائے گی اور یہ معاملہ سنگین ہے اور مشکل ہے لیکن یہ حضرت فرمانے کے ان صاحب کو تنبوہ ہوا انہوں نے شاگردوں سے بھی معافی مانگنے کی پوچھا حضرت سے تو حضرت نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ شاگردوں سے جو ہو ان سے معافی مانگی جائے اور کیونکہ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹوں سے مانگی جائے گی نا تو وہ زیادہ شرارت کرنے لگتے ہیں تو ان کو ایسے ہی خوش کر دیا جائے کسی اور طریقے سے لیکن ویسے ہاتھ جوڑ کے یا زبان سے کہہ کے وہ نہیں اور استغفارات نہیں کرتا رہے تو گناہ جو ہے نا ان سے تو توبہ کرنا ہی کرنا ہے اور مسئلہ یہ نا کہ ہم لوگ چکر میں پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے عمال کرنے کی کہ فلا وزیفہ پڑھ لیں فلا عبادت کر لیں حج عمرہ کرائیں اور صدقہ خیرات کر دیں سب اچھے کام ہیں لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں آدمی ایک نفل عمل نہیں کریں اچھا اس کا کچھ نقصان نہیں ہے اگر وہ ایک گناہ بھی نہیں کرتا اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا اور یہی بات جس دن سمجھ میں آگئی تو سب آسان ہو جائے گا کہ اصل چیز گناہوں سے بچنا ہے اور فرائض واجبات تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں ہر حالت میں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گناہوں سے بچنے کے بعد تو پھر نوافل بھی ہے لیکن اپنا جو پرائیورٹی ہے وہ اسی پر رکھنی ہے کہ سب سے بڑی پرائیورٹی یہ ہے کہ گناہ سے بچنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اور چیزیں آتی ہیں تو یہ جب گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ایک حیبٹ بنا لیتا ہے گناہ بھی کر رہا ہے اس کو معمولی سمجھ رہا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ چار گناہ ایسے جو کفر تک لے جاتے ہیں یعنی جس سے آدمی ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے ایک تو سب سے بڑا سب ہی کو معلوم ہے شرک کرنا دوسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور تیسرا نیڈر ہو جانا کہ ویباک ہو گیا آدمی میں جو جی چاہے گا کروں گا مجھے کسی کی فکر نہیں اور آخری یہ بتاتے ہیں کہ گناہ کو جائز سمجھنا گناہ کے کام کو سمجھنا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ جو ہے نا یہ سب سے خدرنات چیز ہیں کہ گناہ سے کیا اور آج کل ہے ٹرینڈ لوگوں کے لائے اسٹرائیل ہیں لوگوں کے مزاج ہیں لوگوں کی عادتیں ہیں اس زمانے میں ہوتا تھا اب نہیں ہوتا نعوذ باللہ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور اب زیادہ ہوتا ہے ہم کمزور ہیں ہم نہیں کر پاتے یا عادتیں قراب ہیں تو توبہ استغفار کریں گے لیکن گناہ کو جائز نہیں سمجھیں گے اس بندے کی تو توبہ کی امید ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے باوجود بدعملی کے لیکن اگر اس کو جائز سمجھے گا تو ایمان چلا جائے گا بے ایمان جائے گا ایمان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے آج کل لوگ ہوتے ہیں قرابی میں پڑے ہوتے ہیں مقیر شادی کے رہ رہے ہیں ساتھ شراب ہے جوا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھے بعض بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے تو ہیں لیکن گناہ بھی سمجھتے ہیں اس کو تو وہ توبہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کم از کم احساس ہی بہت بڑی چیز ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ احساس کوئی کم چیز نہیں ہے حضور کی حدیث ہے کہ ایک آدمی تھا بہت ظالم جابر بہت گناہگار مرتے وقت وسیعت کی کہ اپنے بیٹوں سے کہ مجھے جلا دینا اور جلا کے جس دن بہت تیز آنڈی آئے میری راکھ اڑا دینا کیونکہ میں بہت گناہگار ظالم اور بدکار آدمی ہوں اگر اللہ کے ہاتھ لگ گیا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں مجھے بہت سخت سزا دے گا یہ اتتا اس کو احساس تھا کہا کہ اس پہ اس کی بکشش کر دی اللہ اس کو معلوم تھا کہ اس کا اللہ ہے اس کو یہ احساس تھا کہ وہ گناہگار ہیں اور اس کو وہ تھا کہ اگر میں ہاتھ لگ گیا تو میری میں بچ نہیں پاؤں گا تو بس یہ احساس اپنے اندر قائم رکھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق قناہت فرمائے اللہم سلع علی حبیبکا محمدی وعلی حبیبکا محمدن کما سلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیمینکہ امید مجید اللہم بارک علی حبیبکا محمد وعلی حبیبکا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنزاب النار ربنا لا تعاقصنا ان نسینا اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن كما قملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توا قتلنا به وفغننا واقفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا من صورت القرب الكافرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تقبلنا وترحمنا لا نکننا من القاسرین لا اله الا انت سبحانك انی كنتم من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی كنتم من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی كنتم من الظالمین یا العالمین یا غیاس المستقرسین یا ماد المستجرین تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے قوفی اعلانیا گناہ ما فرماتی دیئے وہ گناہ جن کا گناہ ہونا ہمیں معلوم بھی نہیں اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے آئندہ کے لئے گناہوں سے بچنے کی توفیق قناعیت فرمائیے گناہوں کی نفرت طوی نفرت جیسے غلازت سے نفرت ہوتی ہے آدمی کو ایک نیشنل انبار نفرت ایسی نفرت گناہوں سے پیدا فرما دیجئے یا العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے اور خدا خواستہ ہم سے ہو جائے گناہ تو فوراں توبہ کی توفیق قناعیت فرما دیجئے یا العالمین ان لوگوں میں سے نہ کر دیجئے جو نیڈر ہیں باغی ہیں دیدہ دلہری سے گناہ کرتے ہیں یا العالمین یا غیص المستقیسین دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجئے دین پر چلنے کی توفیق قناعیت فرما دیجئے اور اسے قبول کر لیجئے یا العالمین ہم آپ کے دین کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں نفس و شیطان کا غلبہ ہے اس رستے کی جو رکابتیں ہیں انہیں دور فرما دیجئے اپنے کرم اپنے فضل سے دور فرما دیجئے یا العالمین اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبت اور بغالب فرما دیجئے اپنے حبیب کی اتباہ کی توفیق کامل اور عاصر قناعیت فرمائیے تمام وہ خیر جو انہوں نے آپ سے مانگا وہ آپ سے مانگتے ہیں اور تمام وہ شر جس سے انہوں نے پناہ مانگی آپ اس سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں ہمائے گھر والوں کو بیوی بچوں کو عزیز وقارب دشتدار والدین تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی شرف اتنے فساد ہر طرح کی حاصل سانحات سے بچائے رکھیں اپنے کرم اپنے فضل سے بچے بچیاں جہاں کہیں پہ بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرمائیے بیٹی زہرہ حریف جس اسپتال میں داخل ہے آپریشن کے بعد اس کو صحت کاملہ آجلہ دائمہ مستمر رائے نایت فرمائیے آفیت کے ساتھ گھر واپس آئے یہ کرونا پھر سے پھیلنا شروع آئے اپنے کرم اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اس کو پوری انسانیت سے دور فرما دیجئے فضل اور کرم کا معاملہ فرمائیے مسلمان جہاں کہیں پہ مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے کشمیر میں برما میں فلسطین میں شام میں اغوانستان میں جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجئے جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لئے مناسب ہے اپنے کرم اپنے فضل سے انعائیت فرمائیے اور سب سے بھر کریے کہ آفیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرمائیے وصل اللہ تعالیٰ محمد علی وصحابی اجمعین برحمت کے آرہم محمد علی وصحابی اجب atا محمد علی وصحابی اجب موسیقی